بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ آ جائے ہیں اور وظیف ہمیشہ کام اس وقت کرتے ہیں جب انسان کو کسی جگہ سے اجازت ملتی ہے بہت سارے لوگ ٹک ٹاک پر یوٹیوب پہ وظیفہ سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اجازت بھی ملتے ہیں اس کے اندر دو چیزیں ہیں ایک تو جو حدیث کے اندر موجود ہے یا قرآن کے اندر پڑھنے کا حکم ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے بارے میں بتا دیا کہ اس کو پڑھو صبح پڑھو شام کو پڑھو اس کا یہ فیدہ ہے اس کی تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ امت کو وہ سب کو ایک ہی برابر ہے وہ کوئی پیر ہے یا جو بھی ہے لیکن جو وظیفہ عام انسان لوگ بتاتے ہیں کوئی پیر بتا رہا ہے کوئی عالم بتا رہا ہے کوئی بھی بتا رہا ہے اس کے اندر ایک چیز ذہن میں رکھ لیں اس کی اجازت بہت ضروری ہے اجازت لینی چاہیے اور انسان کو ہمیشہ یہ چیز سوچنی چاہیے کہ مجھے اس بارے میں میں نے کرنا کیا ہے اور میں اجازت لے تاکہ اس پر پورا عمل کیا جائے اور اس کو فیدہ ہو آج کا وظیفہ جو میں آپ کو بتاتے ہیں والا ان رزق کے حوالے سے ہے یہ تمام لوگ آپ دور دراز سے آئے ہیں یہ ایسا وظیفہ ہے دنیا کینات کی کوئی چیز آپ کو چاہیے مال چاہیے عزت چاہیے دولت چاہیے کاروبار تھپ ہو چکے ہیں اس کو آپ نے سات دن صرف پڑھنا صرف سات دن اکتیس مرتبہ روزانہ پڑھنا آپ نے سات دن کتیس مرتبہ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں یا کسی بھی فری وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں آپ کی عزت میں کاروبار میں جو چیز تھپ ہو چکی ہے انشاءاللہ برکت ہو جائے گی اب اس کو میں آپ کو جو سننے والے ہیں یا جو آپ بیٹھے ہیں آپ سب کو اجازت ہے اس کی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں آپ تمام کو اجازت ہے کوئی بھی عمل کرنا اس کی اجازت ضروری لینی ہے